میوزک کی شروعات یہی سوچ کر کیے کہ کچھ اچھا کریں فلموں کی میکنگ کی بھی شروعات یہی سوچ کر کیے کہ کچھ اچھی فلمیں بنائیں اور جیسے جیسے پلیٹ فارم اور ویدھائیں چینج ہو رہی ہیں ویسے ویسے اب زمانہ پہلے تھییٹرز کا زیادہ ہوا کرتا تھا اب ویب سیریز کا موبائل کا دور ہے تو اس پر ویب سیریز باقی سب چینلز باقی سب لینگوازز میں آلڈی بنی رہے ہیں ساتھ میں بھوجپوری کو بھی ایکسپلور کرنا ضروری تھا تو ہم لوگوں نے بھوجپوری کو لے کر کیے پہلی ایک اوفیشیل ویب سیریز بنا رہے ہیں جس میں سپرسٹار پاؤنسنگ جی کام کر رہے ہیں تو ایک نیا ایکسپریئنس ہے نئے طریقی بات ہے اور کرتے ہوئے بہت مزہ آ رہا ہے تو بتانا چاہیں گی کہ جو بھوجپوری میں ویب سیریز کا جو کیا نام ہے کہاں پہ چینل آئے گا یہ کس چینل پہ آئے گا یہ ہم لوگ ایک چینل ہے ہمارا چوپال کر کے تو چوپال چینل کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں یہ اور پیٹارہ گروپس کا ہی یہ چینل ہے جو پنجاب میں بہت بڑا گروپ ہے اور یہ خود چینل ہی بھی بہت بڑا ہے آل لیڈی آن ایئر ہے یہ آپ کے جتنے بھی موبائل پلیٹ فورم سے سب پہ ایب لیبل ہے آپ اس کو انڈروائیڈ میں پلس آپ اس کو ایپل میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چوپال کر کے اور اس پہ پہلے سے ہی کافی پنجابی ویب سیریز ہیں بھوشپوری کی یہ پہلی ہے اور اس کو اس کا جو نرمان ہے وہ کر رہے ہیں ابھیش انہا جی یاسف فلمز کر رہا ہے اور میں اس میں بطور ڈریکٹر اور کریٹیو ڈریکٹر کام کر رہا ہوں اس کی جو کہانی ہے وہ ہماری ہے اور ڈریکشن ہمارا ہے اس کے میوزک ہمارے جیسے میں فلموں میں کرتے آیا ہوں میوزک بھی گانے کچھ ہیں جو ہمارے ہیں اور اس میں کام کر رہے ہیں ہمارے بھوشپوری کے سوپر اسٹار جس کو پیار سے بھوشپوری کے جو درشک ہیں وہ پاور اسٹار کہتے ہیں پاؤن سنگ جی پہلی بار ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا ہے سو بھاگی ملا ہے اور بطور نردیشک میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا اس ویب سیریز میں شروعات کے دینوں میں وہ میرے لئے ایکٹر تھے اور میں ان کے لئے ڈریکٹر تھا پر جیسے جیسے ہم لوگوں نے اس ویب سیریز کا سلسلہ آگے بڑھایا ہم دونوں کے بیچ میں ایک اچھی بانڈنگ ہو گئی اور دونوں دوست ہو گئے لوگوں کی شاید شکایت ہوا کرتی ہے پاونسنگ جی سے میری کوئی شکایت نہیں ہے مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے بہت مزہ آیا اور جو ایک ڈریکٹر سوچتا ہے کہ اس کا جو کردار نبھائے اس کے ویزن میں اس کے دماغ میں ایک کردار ہوتا ہے کہ جو کیسے پرفارم کرے گا کیسے وک کرے گا کیسے چلے گا تو میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا اپنے دماغ میں کہ میرا جو کریکٹر ہے وہ کیسے پرفارم کرے گا پاونسنگ جی بلکل ہنڈر پرسنٹ ویسے ہی پرفارم کر رہے ہیں اور بطور نردے شک جو میری امید تھی کہ میرا ایکٹر کس لیبل تک پرفارم کرے سائد میں جہاں تک سوچا تھا اس سے اوپر وہ پرفارم کر رہے ہیں مجھے بہت مجھا آیا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھئے ریزن یہ ہے کہ ہمارے بھوچپوری میں بہت سے گائک ہیں بہت لوگ ہیں بہت لوگ گانے گاتے ہیں پر بہت لوگ گیت گاتے ہیں شبدوں کا جال ہوتا ہے شبدوں کا مایا جال ہوتا ہے وہ شبد ہیٹ ہو جاتے ہیں اور شبد چل پڑتے ہیں بہت ایسے گانے ہیں جس میں کوئی میوزک نہیں ہوتا ہے کوئی سنگیت نہیں ہوتا ہے شبد ہوتا ہے ہک لائن چل جاتا ہے تو بس اب بھائی گانا ہیٹ ہے تو ہیٹ ہے پر اگر بطور گائک کی اگر بات کریں کہ بھائی کوئی سنگر جس کو بیٹھ کر کے ہم سننے کا مطلب چاہت رکھیں بھی گے میوزک ڈیریکٹر یا کوئی بھی آدمی تو اس میں سے سوریلے سنگروں میں اگر کسی کا نام لیا جائے گا تو پاؤنسنگ ہے کلپنا پٹواری ہیں آلوک ہیں جو کمال گاتیں آلوک کمار بھجپوری میں ہمارے عدید بھائیہ جن کے ساتھ کم سے کم میں نے سو ڈیرڈ سو گانے ریکارڈ کیے ہیں کمار سانو جی سے کیا ہے بینود راتھور جی سے کیا ہے سریہ سے گانا ریکارڈ کریا ہے پلک مچھل سے کرایا جاوید علی سے کرایا سب کے ساتھ کام کیا ہے میں نے تو ان لوگوں کے ساتھ جو کام کرتے ہوئے مجھے احساس ہوتا تھا کہ ہاں سنگر جو آپ کمپوزیشن بنا رہے ہو اور جو گانے بنایا آپ نے اس گانے کو آپ جتنا سوچے ہو اس لیبل تک پرفارم کرنے والا ایک سنگر ہوتا ہے ایک سنگر وہ ہوتا ہے جو آپ کے پرفارمنس آپ کا جو گانا ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے پرفارم کرتا ہے کہ گانا آؤٹسٹنڈنگ ہو جاتا ہے میرا اب تک کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ پاون سنگ جی کے ساتھ جتنے بھی گانے میں نے ریکارڈ کیا ہے بطور میوزک ڈیریکٹر میکسمم گانے سوپر ہٹ ہیں اور ان گانوں کو لوگوں نے بہت لائک کیا پسند کیا چاہے وہ پرتگیا کے گانے ہو جو ان کے ساتھ میں نے کیا تھا اس کے بعد ایک گانا ناغین میں میرے لیے وہ گائے تھے وہ بھی گانا بہت بہت ہٹ ہوا تھا اس کے بعد اور بھی فلمیں کئی فلمیں ہیں کہ آج چاند اترال باتے ہو پیئر ساڑی میں گانا کر کے تھا فلم بہت اچھا پرفارم نہیں کی پر گانا اتنا اچھا ہوا دینیس جی کی کچھ فلموں کے لیے میرے وہ گانا گائے ہیں جس کے لیے دینیس لال یادو جی کی ہیرو تھے اور ہم ریکویسٹ کرتے تھے تو پاون جی آ کر کہ وہ گانے گا دیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ٹیوننگ ایسا رہا ہے کہ جب بھی میں نے ان کے ساتھ گانے بنائے ہیں وہ گانے سب ہٹ ہوئے ہیں بڑے ہٹ ہوئے ہیں کرن پریے گانے ہیں کیونکہ وہ سوریلے سنگر ہیں آپ آج آج کا دور دیکھئے کہ سونو نگم جی ان کے ساتھ چھٹ کا گانا گا رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں تو اگر ان کے اندر قابلیت نہیں ہوتی تو یہ میرے بتانے کی زورت نہیں ہے کہ وہ کیسے سنگر ہیں دنیا جانتی ہے آج آدیت دیو جو انڈسٹری کے سب سے بڑے پرگرامر ہیں جو پائل دیو ہیں وہ آج کی بہت بڑی سنگر ہیں سب کے ساتھ اور ابھی سننے میں آیا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ بھی گانے کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور بھی کچھ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا گانا آ رہا ہے سلیم سلیمان جی کے لئے ساتھ کر رہے ہیں جب وہ ساجد واجد جو جوڑی تھی تو ان میں جو واجد بھائی ہیں ان کے ساتھ گانا کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں وہ بڑا بڑا کام کر رہے ہیں بڑے بڑے گانے کر رہے ہیں اچھے سنگر ہیں اور ہماری ان کے شب کامنا ہے کہ اور دن دونی راچ و گونی ترقی کریں ان کے ساتھ ایزے میوزک ڈیریکٹر کام کرنے کا بھی مجھا ہے ایزے ڈیریکٹر بھی کام کرنے کا مجھا آیا اور ایک کمفرٹیبل جو ان کے آدمی ہیں وہ بس ضرورت ہے آپ کو کہ ان کو سمجھنے کی مجھے چار پانچ دن لگے ان کو سمجھنے میں اور مجھے بھی وہ سمجھ گیا میں بھی ان کو سمجھ گیا اور آج ایک اچھی دوستی ہو گئی آج پہلے میں جو بڑے بھائیہ کیا کہا کرتے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بھائیہ اور بابو کا رستامل ہٹاتے ہیں اب دوست کا رستہ لاتے ہیں اور آج سے آپ ہمارے دوست ہیں میں آپ کا دوست ہوں آپ کو حق ہے آپ کو جو کہنا ہے کہیے اور مجھے حق ہے کہ آپ کو جو کہنا ہے کہوں گا اور اچھا لگا مجھے ان کے ساتھ بلکل صحیح سبست دیکھئے آپ کے ویدھا میں اور آپ کے جو آپ کے جو فیٹر نیٹی ہے جیسے بھوچپوری جو بھوچپوری جگت ہے اس کے لوگ کچھ ایسے ہونے چاہیے جن کی کابلیت اور جن کے اندر ایسا مددہ ہو جن کے اندر یوگیتہ ایسی ہو جو ہندی کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے سمککش بیٹھ سکے اب سپوچ کیجئے پوانجی جیسا سور اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ آپ کو گواہی گئے نہیں کوئی آپ اتنے سوریلے ہونے چاہیں ابھی ہم لوگ جیسے کام کر رہے ہیں میوزیک ہی کر رہے ہیں آج جو ہندی انڈسٹری کا سب سے بڑے پورگرامر ہے جو گانے بناتے ہیں آدیت آدیت دیو کے ساتھ میں نے کم سے کم بنائے ہوں گے سو ڈیڑھ سو گانے ڈیڑھ سو گانے لگ بھگ آدیت دیو کا میں نے ریکارڈ مطلب میرے انہوں نے بنائے ہیں اور جب ان کا سٹرگل پیریٹ تھا تو ہم لوگ ساتھ میں کام کرتے تھے بھوچپوری کے کم سے کم دس فلموں میں انہوں نے میرے فلموں کے لیے پورگرامنگ کیا تو میرے بھی جو جرنی ہوئی شروعات ہوئی وہ سکھویندر سنگھ جی سے ہوئی میرے پہلے گروہ سکھویندر سنگھ جی ان سے سیکھا میں پھر بھوچپوری میں آئے تو ہمارے خیالات اور ہماری جو سوچ ہے وہ ہے کہ بڑا بڑا کر سکتے ہیں ہم لوگ اور بڑا کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں اسی کے مدے نظر یہ قدم ہے سب جو یہ پرپنچ جو ہم کر رہے ہیں ویب سریز وہ بھی یہ قدم ہے چاہے جو فلمیں میں نے کیا وہ سب بھی یہ قدم ہے آپ نے دیکھا کہ ان فلموں سے لوگوں کا بھی گراف بڑھا میرا بھی گراف بڑھا اور پھلس بھوچپوری سینیما کا بھی ایک اس کو میں نے دھومن نہیں کیا اس کو نیچا نہیں کیا ہے اگر میرا یوگدان ہے کہ دو پیسے کی اگر میں یوگدان دے کر اس کو بڑھایا ہوئی ہوں میں اس کے دو پیسہ اس کی عزت کم نہیں کیا ہوں تو چاہے وہ فلمیں میری جو بھی ہو میں نے رومانٹک فلمیں بنائی رومانٹک فلموں کے بعد میں نے سوچا کی نہیں شیو جی کے اوپر میں نے ایک ڈمرو فلم بنائی آج بھی کوئی بھی پرب ہوتا ہے شیو جی سے related چاہے مہاشیوراتری ہو چاہے سامن کا مہینہ تو وہ فلم لگاتار چلتی رہتی ہے میری کچھ فلمیں ہیں سہرہ باندھ کے آؤں گا مہدی لہا کے رکھنا یہ سب فلمیں کنٹینیو چلتے رہتی ہے چینلوں پہ درسکوں کا پیار ملتا رہتا ہے تو یہ بولی ووڈ اور جو بھوچپوری ووڈ ہے ان دونوں کے بیچ کا گیپ جو ہے اس کو تب ہی بھرا جا سکتا ہے جب آپ ایسے یوگ لوگوں کے ساتھ کام کریں جو یہاں بھی کام کرنے کے لائق ہیں اور وہاں بھی کام کرنے کے لائق ہیں